بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ویکم ٹو کنزلیمان سکول ٹی وی آؤ بچوں ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں آب ہی میرے ساتھ میری کارپہ ہیں اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اسلام علیکم ویلکم تو کنزلیمان سکول ٹی وی دیشنر اوپن یer انگلیش بک شنر نمیستی سنگ بکنہ فلی پویپ سلالہ خلیلی وآلہ وسلم حضر محمد سلالہ خلیلی وآلہ وسلم کے حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet of Allah حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے He was born at Makkah in 520 AD آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانسو سکتر صدی عیسوی میں Makkah میں پیدا ہوئے Here are few pitiful saying of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خوبصورت احادیث بیان کی جا رہی ہے The best of friends is he who is the best in behavior and character The best of friends wehterim those is he who The best of friends is he who is the best in behavior and character The best of friends is he who wishes to enter paradise He who wishes to enter paradise وہ جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے must please his father and mother کو اپنے والدین یعنی والد اور ماں کو خوش رکھنا چاہیے وہ جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں Whoever loves to meet Allah اللہ loves to meet him جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اسے ملنے کو پسند کرتا ہے Action will be judge according to intention Action will be judge according to intention عمال کا حساب ہوگا according to intention اور intention ارادوں کے مطابق یعنی کہ عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے Those who aren't an honest living are the beloved of Allah Those who aren't an honest living وہ جو امانداری سے رزق کماتے ہیں are the beloved of Allah اللہ کے پیارے ہیں وہ جو امانداری کے ساتھ رزق کماتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں Respect your children and make good their manners اپنی بچوں کی عزت کریں اور ان کے روائیوں کو بہتر بنائیں اپنی بچوں کی عزت کریں اور ان کے روائیوں کو بہتر بنائیں Wisdom is the man's friend کنائی انسان کی دوست ہے Wisdom is our man's friend کنائی انسان کی دوست ہے No father has given his child anything کوئی بھی باپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتا Anything کچھ بھی نہیں دے سکتا Better than good manners اچھے احلاق سے بہتر کوئی بھی باپ اپنے بچے کو نہیں دے سکتا Anything better than good manners اچھے احلاق سے بہتر کوئی بی باپ اپنے بچے کو اچھے احلاق سے بہتر کچھ نہیں نہیں سکتا The proud will not enter paradise مغرور جنت میں داخل نہیں ہوگا note of violence اور نہ نہیں سکت بھولنے والا The proud will not enter paradise note of violence ایک مغرور ایک اور سکتی سے بھولنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے cursed اس ہی اس کے اوپر لانت ہے وہ توز ہی سپارڈن on the shoulders of other کیونکہ اپنا بوجھ دوسری کی اکھنے پر لاتا ہے اس کے لئے لانت ہے جو اپنا بوجھ دوسروں کی کندے پر ڈالتا ہے پیارے بچوں آج ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑی اور یہ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 570 ہجری میں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑی کہ بہترین دوست وہ ہے جو روئے اور کردار میں بہتر ہو وہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھے اور مغرور اور سخت بولنے والے بات جنت میں داخل نہیں ہوگے اور ہم نے یہ بھی کرا کہ جو ہیں ہمیشہ ہمیں اپنا بوجھ کو تو کھانا چاہیے باز کے مانی پڑھتے ہیں پیراڈائیس چندنا میج ملنا جج جانا اکمانا اماندار لون روزی دلو پیارا ریسپیکٹ ایزر مینر احلاس ویسٹم اکل بیٹر بیترین مغرور بوائلن سکتی سے سپیکر بولنے مالا کرس لانت بیٹرن بوجھ بیائے بچو امی اس نلپاس کی میننگ سوچھے سی یاد کرنا ہے اور پار پار اس پورے یونٹ کی دیڈنگ کرنی ہے دیئر چیلڈرن today we will do the exercise of union number 6 let's start answer the following questions who is the last prophet of Allah حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet of Allah where our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born at mecca write anyone saying of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم about education education تعلیم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی ایک حدیث بیان کرے seek knowledge ان حاصل کرو even if you have to go to china اگر تمہیں چائنا جانا پڑے ان حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے who will not enter the paradise جنت میں کون نہیں جائے گا proud and violent speakers will not enter the paradise مغروب اور سخت بولنے والے جنت میں نہیں جائیں گے write yes or no write yes or no wisdom is the man's enemy wisdom is the man's enemy deny انسان کی دشمن ہے no we should earn honestly yes ہمیں ایمانداری سے کمانا چاہے action will be judged according to intention ام لو کا حساب ایراتو کے مطابق ہوگا we should speak violently no good manners are the best gift of our parents yes find out the meanings of these words and use in sentences of your own ان الفاظ کے معنی لکھنی ہے اور انہیں اپنی جملوں میں سمار کرنا ہے intention ارادہ action is judged by our intention عملوں کا حساب کس کے مطابق ہوگا ہمارے ارادوں کے مطابق burden بوجھ there was so much burden on the back of the horse بورے کی بیعت پر بہت زیادہ بوجھ ہے please please ہونا i am pleased to get the first prize میں بہت زیادہ push ہوا پہلا درجہ حاصل کرنے پر honest اماندار and honest living امانداری سے risk کماؤ proud he was very proud on his wealth وہ اپنی بولت پر بہت گرور کرتا ہے بہت ناز کرتا ہے بہت پخر کرتا ہے unscramble the vocabulary words ان words کو vocabulary verbs کو arrange کر کے ہم نے لکھنا ہے اور ایک word بنانا ہے soul father shoulder manner violent mecca past continued tense this tense expresses the idea that something was going on in the past at a particular moment یہ جو tense ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ گزرے ہوئے وقت میں جاری جاری عمل تھی in the past کوئی جاری عمل تھی جاری عمل جو کہ گزرے ہوئے وقت میں ہوا ٹھیک ہے یا کوئی particular particular moment اس کو ظاہر کرتا ہے for example i was writing میں لکھ رہی تھی i was writing میں لکھ رہی تھی یہ گزرے ہوئے وقت میں کوئی جاری عمل ہے جس کو یہ ظاہر کر رہا ہے you were sitting on a chair آپ ایک کرسی پر بیٹھ رہے تھے he was eating food وہ کھانا کھا رہا تھا they were playing کرکٹ کرکٹ کھے رہے تھے instance کو بنانے کا جو قائدہ جو فارمولا ہے وہ سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے جیسے i we they you یہ کہہ ہیں سبجیکٹ کھے رہے تھے وہ ہمارے سبجیکٹ کی اگورڈنگ ہوتا ہے جیسے word they اور you کے ساتھ word لگتا ہے اور اسی طرح word کے فارس فارم کے ساتھ i am j آتا ہے for the negative sentence for interrogative sentences was i writing were you sitting on a chair was he eating food were they playing cricket جب ہم نے interrogative sentence یا ان کے سوال لے جمعہ بنانا ہے تو ہم helping by بیان کے boss's word ان کو start میں لے ان کے sentence کے اور last میں question mark put کر دیں گے اس کا فارمولا ہے boss & word plus subject plus worst form of word plus ing fill the correct form of word for past continuous trends for example when i sleep during the concert i was sleeping during the concert they were arguing during the drama they were arguing during the drama i ran during the baseball game i was running during the baseball game the two girls talked during the test the two girls were talking during the test my brother played during summer vacation my brother was playing during summer vacation write in the plural of the following they were talking they were talking about women women person persons baby babies fly flies knife knife mouse mice deer deer foot feet write write three best qualities of your class teacher آپ نے اپنی کلاس کی تیچر کی تین بیسٹ qualities بتانی ہیں my class teacher is punctual یعنگی ٹائم پہ آتی ہیں my class teacher is honest اماندار ہیں my class teacher speaks politely وہ شاہستگی سے نرمی سے بات کرتی ہیں dear children ہم نے اس ایکسرسائز میں past continuous tense کا proper استعمال کرنا سیکھا ہم نے plural سیکھے ہیں پیارے بچو اب آپ نے اس پوچھے سے یاد کرنا ہے بار بار اس کے پرکٹس کرنی ہے thank you اے رب پہ دو جہاں اے رب پہ دو جہاں ہر شہ میں تیرے جلدے ہر شہ میں تیرے جلدے ہر چیز تیری پہچاں اے رب پہ دو جہاں